اللہ حق بھی اللہ حق بھی اللہ حق بھی اللہ حق بھی دی معریقتہ جو جار ہے بچارہ حق بھرار ہے حشر میں نہیں گئی جدا آہ حشر میں نہیں گئی جدا آہ یا حق بھی ایز اللہ میرا میرا رشتہ کیا لا الہائلہ پاکستان کا مطلب کیا کافروں کی پربادی تک جہاد جاری رہے گا انشاء اللہ زندہ ہے حجبیت زندہ ہے حق میں محتیطہ مردوار حق میں متحیطہ مردوار امریکہ مردوار اسرائیل مردوار سلم کے ثابتے ہم نہیں مانتے امریکہ کا جو یار ہے غردار ہے غردار ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہا اللہ غردار ہے غردار ہے بسم اللہ وحمد کہیا بس میں اللہ Тогда حضرات اگرامی آج اسرائیل فلسطینیوں پر بنباری کا غلیہ میٹ پائی دیا ہے اقوام مدہدہ تست و مس رہی ہو رہی آپ اس بات پر غور کیجئے فلسطینیوں کو خون میں نخلا دیا گیا اقوام مدہدہ کی کانوں تک جوں تک نہیں رینگ رہی یہ کیا بات ہے آپ دیکھیں کہ اگر ممبئی میں لوگ مار جاتے ہیں لوگ مار جاتے ہیں تو اقوام مدہدہ کی طرف سے پوری دنیا میں شور کو برپا کر دیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسرائیل نے فلسطینیوں کو مار دیا فلسطینیوں کو مور کے گاڑ اتا دیا آج طلق ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو زیبہ کر دیا گیا ہے آج طلق کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو نیت کے گاڑ اتا دیا گیا ہے لیکن بمباری کرتے ہیں بمبو کو پھینکتے ہیں آپ حضرات نے کئی مرتبہ ٹیلی ویزن پر ان منادر کو دیکھا ہوگا اسرائیلی ٹینک آتے ہیں بمبو برساتے ہیں آگے سے فلسطینی محصوم بچے محصوم عورتیں آگے سے پتھر ماتے ہیں تو جناب بہت دیشت گرد ہے اگر پور امن احتجاج کرتے ہیں تو بہت دیشت گرد ہے آج میں بمبانگے دوحل یہاں کھڑے ہو کر اپنے قائدین کی موجودگی میں علامہ حشام الہی زہیر کی موجودگی میں اپنے ساتھوں کی موجودگی میں یہ بات بمبانگے دوحل کہتا ہوں میں اور میرے سیتھی میری جمال کے ساتھ ہی ہم اقوامِ مدیدہ کو نہیں مانتے اقوامِ مدیدہ کے جمیسے کی کو نہیں مانتے رب وہ امریکہ کا ایسی بنا ہوا ہے اقوامِ مدیدہ امریکہ کی جونجی کا قائدار عدا کر رہی ہے ہم اقوامِ مدیدہ کو نہیں مانتے امریکہ کا یہ یار ہے جمعیہ دالے دیت پاکستان آفروں کا ایک ہلاج اسرائیل مردوات مارا اتقبیل اب میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ حشام الہی زہیر ناظم اطلاع جمعید اہل حدیث پاکستان نارے تکبیل اللہ علیہ وسلم احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما وعد عبداللہ من الشیطان الرجیم اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ ہاتھ ہے ترکیم میں قوم رسولِ آشمی ان کے مذب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار اور قوتِ مذب سے ہے مستحکم جمعیت تیری وعدد سامینِ گرامی قدر جیسے کہ بھائی محمد علی انطانی نے کہا آج اسرائیلی غنڈے آج یہودی لکے روڈیرے آج یہودی غنڈے مسلمان ماں و بہنوں کی عزت کے در پہ ہیں اور کوئی ذاپسہ حرکت میں نہیں آتا کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا آج سے چودہ سو سال قبل آقا علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ یہودی غنڈوں نے اپنے ہی مذہب و ملت کی عورت کی عزتیوں پر ڈھاکا ڈالا وہ عورت نے بڑے واسطے دیئے میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی میں تمہارے خدا کو ماننے والی لیکن یاد رکھو غنڈا صرف غنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے اب اس یہودی لڑکی کے ذہن میں حیال آیا تو کیا آیا اس نے کہا ان غنڈوں سے اگر مجھے کوئی بچلا سکتا ہے کوئی بچا سکتا ہے تو صرف وہی بچا سکتا ہے کہ جو قائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک لفاظ کہے واہ محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے درِ عالیہ کے سامنے لوٹی جا رہی آقا کی وہ کملی کہ جس کی وجہ سے کبھی یایوہ المدسر کہا گیا کبھی یایوہ المضمل کہا گیا پاؤں پہ گری دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس کملی کو یہودی بیٹی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں اور کیا الفاظ کہتے ہیں وہ مدینہ میں میرے ساتھ لہنے والی ہے یہودی بیٹی تو کبھی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو یہ وہ لیمشن ہے یہ وہ نظریہ ہے یہ وہ ثابتہ ہے اور آج سے سیند رو سال قبل جب راجہ داہر میں ایک مسلمان بیلی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اس نے کیا الفاظ کہے وہ موتصمہ وہ کہاں ہے ہمارا امیر المومنی موتصم موتصم نے حجائز نے یوسف کا حکم دیا جاؤ انڈیا کو اپنے پاؤں تلے رونداؤ آج مسلمان بے غیرت ہو چکے آج مسلمان حکمران بے حمیت ہو چکے آج وہ ان کے اندر اتنی بھی غیرت موجود نہیں کہ مسلمان نہ فلسطینی ہے نہ پاکستانی ہے انڈیا کا مسلمان نہ انڈین ہے وہ ان تاظر خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیرہن ہے ملت کا وہ کفن ہے آج فلسطین کے مسلمانوں کا اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا یا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا یا اللہ میرا میرا مشن کیا لا یا اللہ انشاءاللہ اب ہم نکل پڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اُدھی گماشتوں کو مو کا ناکو چلے چھپوا کر دم لیں گے واہ انشاءاللہ تیرا تک صورت چند رہے گا لا یا اللہ اللہ